ملک کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاظ لاہور میں ہارٹ سپوٹ ایریاز کو سیل کرنے کا سلسلہ شروع ساندھا میں دو گلیاں بند شہر کے کیاسی ہارٹ سپوٹ علاقے رات بارہ وجہ سیل کر دیے جائیں گے ڈی ایٹھے گل برگ گارڈن ٹاؤن کینٹ اقبال ٹاؤن جوہر ٹاؤن کے مختلف علاقے شامل شاہدرہ، شادباخ، مزنگ، اندرون شہر کی کئی علاقوں میں بھی دو ہفتے کے لیے مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا کرونا کی صورتحال سنگین ہونے پر کراچی میں بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی تیاریاں چھائی ازلا میں پندرہ سو سے زائد ہارٹ سپوٹ ایریاز کی نشان رہی گڑاپ، کماری، بلدیا ٹاؤن، سائٹ اور انگی ٹاؤن میں لوگ ڈاؤن کی سفارش ہیدر آباد میں کئی علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ لادکانہ کے کئی علاقے کل سیل کیے جائیں گے سکھر، گھوٹکی، خیرپور اور دیگر ازلا میں بھی ہارٹ سپوٹس کی نشان دیں شہزادہ چارلز اور ان کی اہلیہ کمیلہ پارکر دھائی ماہ کی آئیسولیشن کے بعد منظر عام پر آ گئے شاہی جوڑے نے گلوستر میں کورونا کے خلاف لڑنے والے فرنٹ لائن برکر سے ملاقات کی کینیڈا میں کورونا وائرس کے جان لیوہ وار جاری مزید تین سو تین تیس افراب میں وائرس کی تشخیص کل تعداد نینانوے ہزار چار سو تیس ہو گئی وائرس سے مزید انتیس مریض حلاق بھی ہوئے مجموع تعداد آٹھ ہزار دو سو تیرہ ہو گئی خطہ پوٹوہار کے معروف مزہیہ فنکار باوہ اللہ دیتا کے برمنگم میں انتقال پر آورسیز پاکستانی کمیونٹی افسردہ باوہ دیتا کارویاتی پوٹوہاری لہجہ بچوں اور بڑوں کو نصیحتیں پوٹوہاری کمیونٹی میں بہت مقبول تھا مرہوم نے ہمیشہ حبلوطنی کا درس دیا جدہ میں پاک میڈیا جنرلس فورم کا آن لائن سیشن پاکستانی وزارت آورسیز اور انسانی وسائل کے نامزد فوکل پرسنز کی شرکت سعودی ایرپ میں آورسیز پاکستانی کو درپیش مسائل پر اظہار خیال پاکستانی سفارت خانے اور کانسٹیٹ کی کمیونٹی خدمات کی تاریخ اور پاکستان کے خیر سگالی سفیر امریکی نجاب برطانوی خاتون ونیسا او برائن کا انوکھا ریکارڈ دنیا کے بلند ترین اور گہرے ترین مقام پر جانے کا منفرد احساس اپنے نام کر لیا ونیسا نے سمندر کی گہرائی میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بھی لہرایا پاکستانی ہائی کمیشن کے جانب سے خیراج تحسین پیش بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دیر آیت درست آیت کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ملک بھر میں سمارٹ لوک ڈاؤن لگانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں لاہور، کراچی، پشاور، ملتان، فیصل آباد، سرگودہ، گجروانہ، حیدر آباد لڑکانہ سمیت ملک کے کئی علاقوں میں سمارٹ لوک ڈاؤن کا نفاز ہو چکا ہے جبکہ لاہور کے بیشتر علاقے آج رات بارہ بجے کے بعد بند کر دیا جائیں گے ملک کا کون سا علاقہ اور محلہ بند ہونے جا رہا ہے یہ سب آپ کو دکھائیں گے گرافکس کی مدد سے یہاں ذکر لاہور کا جس میں سمارٹ اور سیلیکٹیو لوک ڈاؤن کا آغاز آج رات بارہ بچتے ہی شروع ہو جائے گا لاہور کے کون سے علاقے بند کر دیا جائیں گے عوام کی سہولت کی ہم نے گرافکس کی مدد سے رپورٹ تیار کی ہے جو کہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کچھ علاقے شادرہ کے ہیں ہماری والڈ سٹی کے کچھ علاقے ہیں مزنگ، شادباغ، ہربنسپورا، گلبرگ کے کچھ علاقے ہیں کچھ علاقے کینٹ کے ہیں نشتر ٹاؤن تقریبا سارا ہی علامہ اقبال ٹاؤن میں کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جن میں پھیلاو بہت زیادہ ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے گا کورونا وائرس کا مزید پھیلاو روکنے کے لیے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے کئی علاقوں کو سیل کرنے کا کام شروع کر دیا گیا انتظامیہ نے ساندھا میں دو گلیوں کو بند کر دیا آج رات بارہ بجے کے بعد لاہور شہر کے نو ٹاؤنز کے اکاسی علاقوں کو سیل کر دیا جائے گا رابی ٹاؤن میں بیگم کوٹ، بارہ دری روڈ، راوی کلفٹن شہدرہ، حنیف پارک بادامی باغ، ملک پارک بادامی باغ، سید مٹھا بازار سیل ہوگا داتا ٹاؤن میں ساندھا، گوال منڈی، راجگر، چمن باغ، پیر مکی، جیل روڈ، جی او آر، کلا گجر سنگھ شامل ہیں اقبال ٹاؤن کے علاقے سطلوج، جہازیب، راوی، کشمیر، نرگس، ہما اور رچنا بلوک سیل کیے جائیں گے رزا کامران، عمر، کریم، مہران، نشتر اور سکندر بلوکس کو سیل کیا جائے گا کینٹ میں ڈی ایچ ایف فیز 1، 2، 3، 4، 5، 8، صدر، سرور روڈ، کیویلری گراؤن، آفیسرز کالونیز سیل ہوں گے اسکری 8، 9، 10، علاودین روڈ سیل ہوں گے بھگا ٹاؤن میں مناواں، محلہ شانور، دروگے والا، بسم اللہ سکیم سیل ہوں گے جوہر ٹاؤن، اے بلوک، بی وان، ای بلوک، ایف ٹو، جی بلوک، ایچ، جے اور آر بلوکس مصطفہ ٹاؤن، کنال ویو سسائیٹی، ای ایم ای سسائیٹی، وابڈا ٹاؤن، پی سی ایس آئی آر فیز ٹو سیل ہوں گے بحریہ ٹاؤن کے جاسمین، گل بہار اور ایگزیکٹیو بلوک سیل ہوں گے گل برگ ٹاؤن میں گارڈن ٹاؤن، احمد بلوک، ٹیپو بلوک، بابر بلوک، اورنگزی بلوک، تارک بلوک، شیشہ بلوک سیل ہوں گے گل برگ وان اور تری میں کسوری روڈ، ایم ایم آلم روڈ، گرو مانگٹ روڈ، ای وان بلوک، بی وان بلوک، کبوتر پورا، نبی پورا شامل ہیں زفر علی روڈ، زہور الہی روڈ، صدر اقبال روڈ، مین مارکیٹ، سینٹ میری کالونی سیل ہوں گے شالامار ٹاؤن میں گجر پورا، رحمت پورا، بیگم پورا، چامیران، بلال پارک، مکہ پورا، کوچ خاجہ سعید، شاد باغ، وسن پورا، فیض باغ، کراؤن پارک، مادو لال حسین، محمدن کالونی، باغبان پورا اور مجاہد باغ سیل ہوں گے عزیز بھٹی ٹاؤن کا علاقہ کنال بینک ہاؤسنگ سکین، نبی پورا، نسرت کالونی، مدینہ سٹریٹ نمبر پینتیس، گلستان کالونی، نور کالونی، غازی آباد، شعالم کالونی، نازم آباد، تاجپورا کے علاقے سیل ہوں گے اور وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہوریوں کو جاہل کہنے پر معافی مانگ لی نائنٹی ٹو نیوز کے پرگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحبوں نے کہا لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم بہت مجبوری میں ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں مگر لوگ سیر سپاتے سے ہی باز نہیں آ رہے ہیں وزیر صحت پنجاب کے اس بیان پر لیگ رہنماؤں نے تنقید کی تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے نائنٹی ٹو نیوز کے پرگرام ہو کیا رہا ہے میں معذرت کر لی کہا کہ ان کے بیان سے اگر کسی لاہوری کی دلازاری ہوئی ہو تو وہ معافی مانگتی ہیں لاہور لاہور ہے اور لاہور کی ہر طریقہ علیدہ ہے اور آگے واقعی کسی کو دلازاری بات سے ہو گئی ہے تو میں معذرت کرتی ہوں لیکن مجھے یہ بتائیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو ہم بات اور حرکتیں کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسی بات میں نے غلط بولی ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا وہ خود بھی لاہوری ہے مگر یہاں ایسو پیس پر عمل نہیں کیا گیا وزیر سہت نے لاہور کا دیگر شہروں سے کچھ اس طرح موازنہ بھی کیا میرا دل دکھتا ہے میں آپ کے ساتھ کی لاہوری ہوں لاہور میں ساری زندگی گزاری ہے اگر ہم کہیں گیارہ کروڑ کی آبادی پورے پنجاب کی ہے تو اس گیارہ کروڑ میں سے سبا کروڑ لاہور میں رہتا ہے اس دس کروڑ یعنی ساڑھے نو کروڑ کے اندر جو ہیں وہ پچیس ہزار کیسز ہیں اور لاہور کے اندر ستائیس ہزار کیسز ہیں تو جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے صوبائی وزیر سہت نے کہا کہ وزیر آزم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر کیسز بڑھتے رہے تو سختیاں کرنی پڑیں گی کروڑا کی وجہ سے مشکل اقدامات اٹھانے پڑے ہم معیشت کا پیہ نہیں روکنا چاہتے لیکن بہت مجبور ہو کر ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں صرف لاہور ہی نہیں پنجاب کے دیگر بڑے شہروں میں ہوت سپوٹس کی نشاندہ ہی کر لی گئی ہے ملتان، ساہیوال، گجرہ والا اور فیصلہ بات سمجھ پنجاب کے کئی چھوٹے اور بڑے شہروں میں لاکڈاؤن ہونے جا رہا ہے کون سا علاقہ کب اور کیسے بند ہوگا آئیے دکھاتے ہیں اس رپورٹ لاہور کے بعد پنجاب کے دیگر بڑے ازلا میں بھی سمارٹ لاکڈاؤن کی تیاریاں کر لی گئی ہیں سنتی شہر فیصلہ بات کی ظلہ انتظامیہ نے پلان تشکیل دے دیا ہے جس میں اندرونے شہر کے بانوے علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کرنے کی تجاویز شامل ہیں مدینہ ٹاؤن، جنا کولونی، گلبر، غلا، محمد آباد، رزاباد، گلشن کولونی، راجے والا، گرین ٹاؤن، ملت ٹاؤن، ایڈن گارڈن، مسلم ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، موڈل ٹاؤن بھی فہرست کا حصہ ہیں سمن آباد، ڈی ٹائپ، وارسپورا، رچنا ٹاؤن، علین ٹاؤن اور محمد آباد بھی متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں اسی طرح سرگودھا میں شہر اور ظلہ کے چودہ علاقے دو ہفتے کے لیے سیل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے شہپور، کوٹ مومن، بھیرہ، ساہیوال، بھلوال اور سلاموالی کے علاقے سیل کیے جائیں گے گجناوالا میں موڈل ٹاؤن، سیچلائٹ ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن، پیپلز کولونی، قلعہ دیدار سنگھ میں سمارٹ لوگ ٹاؤن ہوگا ملتان کے چالیس علاقے سیل کرنے کا پلان تیار ہو چکا ہے شہر اکنے عالم، شیر شاہ روڈ، نسٹت کولونی، لکڑ منڈی، عظمت روڈ، رشید آباد، مسلم ٹاؤن، بسم اللہ چوک، ای بلوک، گروس منڈی، بلال چوک، صدر بازار، دولت گیٹ، افغان کولونی، نیو ملتان، ایس بلوک شامل ہیں ذرائع کے مطابق وابڈا کولونی، بیرونے دلی گیٹ، سبزازار کولونی، نواپر روڈ، حسن پروانہ کو بھی مکمل سیل کیا جائے گا ڈیرہ غازی خان میں خیابان سرور، نیو ڈیفنس، بلوک اے، بلوک ارتالیس جبکہ بہاولپور، مزفرگر اور رحیم یار خان میں کورونا وائرس کے ریڈ زون کے حوالے سے سروے جاری ہے سیل کیے گئے علاقوں میں اشیاء خورنوش، تمید، دودھ، دہی اور دیگر ضروریات زندگی کے دکانیں کھلی رکھی جائیں گی پنجاب کی طرح سندھ میں بھی کورونا کیسز نے حکومت کو انتہائی اقدام پر مجبور کر دیا ہے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے متاثرہ علاقوں کو سیل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کراچی، ہیدر آباد اور لڑکانہ سمیل، متعدد شہروں کے درجنوں علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ریپورٹ دیکھیں لوہور کے بعد کراچی میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی تیاری ڈسٹرکٹ ہلت آفیسر زلہ غربی نے ڈپٹی کمیسٹر کو خط لک کر سمارٹ لوگ ڈاؤن کی سفارش کر دی ڈی اچو نے گڑاب کے علاقے گلشنے میں مار، خدا کی بستی اور سرجانی کے مختلف سیکٹرز کیماری میں سعید آباد مسجد روڈ، عمر خان روڈ، حبی پبلک سکول سٹریٹ میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی تجویز دی ہے جبکہ بلدیا میں نیول کالونی، مہاجر کیمپ، آفریدی کالونی اور کوکن کالونی بھی متاثر علاقوں میں شامل ہیں مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے بلدیا ٹاؤن دو سو انہتر کے ساتھ پہلے اور سائٹ ٹاؤن دو سو اکیس کیسز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں کہ مارڈی میں ایک سو ایک اور انگی ٹاؤن میں ننانوے، گڑاب ٹاؤن میں اکتر کیسز سامنے آ چکے ہیں ڈسٹرک گھلت آفیسر نے خط میں سات سو اکسٹھ کیسز کی تفصیلات بتائی ہیں اور علاقوں کے نشان دہی کرتے ہوئے فوری سمارٹ لوگ ڈاؤن کے سفارش کی ہے تاکہ کرونا وائرس کا مزید پھیلاو روکا جا سکے کرونا کے پیش نظر زلہ کورنگی اور ملیر میں بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی تجویز پیش کر دی گئی ڈی ایچو ملیر نے ڈیپٹی کمیسٹر ملیر اور ڈیپٹی کمیسٹر کورنگی کو خط لک دیے جس کے مطن میں کہا گیا ہے کہ کورنگی ڈھائی نمبر، ڈیڑھ نمبر، چار نمبر اور مہران ٹاؤن میں کیسز زیادہ ہیں اب تک ان علاقوں میں کرونا کے چوبی سو سے زائد کیسز آ چکے ہیں دوسری طرف فیدراباد میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر متعدد علاقوں کو بند کرنے کی تجویز دی گئی ہے لڑکانہ کے زلائی انتظامیہ نے متعدد علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا نوڈیرو اور رتوڈیرو کے متعدد علاقے شامل ہیں زلائی انتظامیہ کے جانب سے لڑکانہ زلائی کے متعدد علاقوں کو ستنہ جون سے تئیس جون تک سیل کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا یہاں بولٹن میں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا آپ رہیے نائیٹی ٹو نیوز یوکے کے ساتھ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں بڑا بریک تھرہ شدید بیمار مریضوں کی زندگی ایک سستی دوا سے بچائی جا سکتی ہے برطانی ماہرین نے بڑی خوشخبری سنا دی وسی پیمانے پر دستیاب ڈیکسا میتھا زون کو کامیاب علاج کے لیے زبردست پیشرفت قرار دیا گیا دوا برطانیہ اور پاکستان سمیں دنیا بھر میں آسانی سے مل جاتی ہے رپورٹ دیکھیں دنیا کے دیگر ممالک کی طبی ماہرین کی طرح ایمپیریل کالج لندن کے سائنس دان بھی کرونا کے علاج کے لیے ویکسین کی تیاری میں مصروف ہیں برطانوی میڈیا کے مطابق آئی سی ال کے ماہرین نے خوشخبری سنائی ہے کہ ان کی تیار کردہ ویکسین اکستامی مراحل کی جانب گھامزن ہے اور اس ہفتے منظوری ملنے کے بعد اس انسانوں پر تجربات کے لیے استعمال کیا جائے گا اس ویکسین کے چہوں پر تجربات کے مصبت نتائج سامنے آئے ہیں ابتدا میں اس ویکسین کو 120 افراد پر آزمایا جائے گا برطانوی ماہرین کے مطابق اس ویکسین کی تیاری میں نئی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی جس کے بعد اسے بڑی مقدار میں تیار کر کے مارکٹ میں سپلائی کیا جا سکے گا ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ویکسین نسبتاً سستی اور 3.76 ڈالرز میں شہریوں کے لیے دستیاب ہوگی اس ویکسین پر تحقیق اور تجربات کے لیے برطانوی حکومت نے ایک کروڑ پچاسی لاکھ پاؤنڈز جبکہ پرائیویٹ ادھاروں کی جانب سے پچاس لاکھ پاؤنڈز کے اتیاد دیے گئے جسم میں انجیکٹ کیے جانے کے بعد جو قوتِ مدافت کو اس مقصود پروٹین کو اشنافت کرنے اور اسے بے اثر کرنے میں مدد دے گی اس کے نتیجے میں انسانی جسم وائرس کا شکار ہونے پر خود کو محفوظ رکھ سکے گا برطانوی سہنسزانو کے ٹیم کے سربراہ پروفیسر رابن شیٹوک کے مطابق درکار آرین اے کی ایک لٹر ویکسین 20 کروڑ افراد کے لیے کافی ہوگی غلام حسینوان بیورو چیف 92 نیوز یوکی تقریباً تین ماہ تک سیلف آئسولیشن کے بعد برطانوی شہزادہ چارلز اور ان کی اہلیہ کمیلا پارکر کے ہمراہ منظر عام پر آ گئے انہوں نے گلوسسٹر میں کرونا کے خلاف لڑنے والے فرنٹ لائن ورکر سے ملاقات کر کے ان کی حوصلہ افسائی رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں برطانیہ میں لوگ ٹاؤن کے دوران عام شہریوں کے ساتھ شاہی خاندان کے افراد بھی قرنٹینہ میں رہے لوگ ٹاؤن میں نرمی کے ساتھ ہی شاہی خاندان کے افراد بھی عوامی مقامات پر دکھائی دینے لگے برطانوی شہزادہ چارلز اس کی تازہ مثال ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کمیلا پارکر کے ساتھ برطانیہ کے مغربی علاقے گلوسسٹر میں لوگوں سے ملاقات کی اس موقع پر سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی حکومتی ہدایات پر خصوصی طور پر عمل کیا گیا میزبانوں نے سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے قطار میں شاہی جوڑے کو خوش آمدید کہا شہزادہ چارلز نے بھی احتیاط برقرار رکھتے ہوئے میزبانوں سے گفتگو کی مارچ کے مہینے میں شہزادہ چارلز میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی تاہم صحتیابی کے بعد بھی خود کو کرنٹینہ میں ہی رکھا تھا جبکہ ان کی اہلیہ کمیلا پارکر میں بھی وائرس کے علامات کا انکشاف ہوا تھا لیکن ٹیسٹ نیگٹیو آیا تھا پاکستان کی خیر سگالی سفیر امریکی نیاد برطانوی خاتون ونیسا اوبرائن نے دنیا کے بلند ترین اور گہرے ترین مقام پر جانے کا منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا سمندر کی گہرائی میں جا کر ونیسا اوبرائن نے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بھی لہر آیا شاندار کامیابی پر برطانیہ میں پاکستانی ہائے کمیشن نفری زکریہ نے خصوصی مبارک بات بھی پیش کی ہے دیکھتے ہیں ونیسا اوبرائن دو دسمبر 1964 کو امریکہ میں پیدا ہوئی اب وہ برطانیہ میں رہائش پذیر ہیں اور دونوں ممالے کی شہریت رکھتی ہیں ونیسا کے پاس دنیا کے دو منفرد اعزاز ہیں پہلا یہ کہ وہ پہلی برطانوی امریکی خاتون ہیں جنہوں نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کے ٹو کو سر کیا انہوں نے یہ کارنامہ 28 جولائے 2017 کو سر انجام دیا پیشے کے اعتبار سے ونیسا اوبرائن کو پیما مہم جو اور پبلک سپیکر کے طور پر اپنی پہچان رکھتی ہیں اپنی مہم جو فطرت کی بنا پر وہ کئی عالمی اعزازات بھی اپنے نام کر چکی ہیں انہیں پاکستان کی خیر سگالی سفیر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے یہی وجہ ہے جب وہ بحر اوکیانوس میں دنیا کے گہرے ترین مقام میں اتریں تو پاکستان کا سبزہ لالی پرچم ان کے ہاتھ میں تھا یہ پرچم پاکستانی ہائی کمیشن لندن کی جانب سے دردانہ انساری نے ونسیا اوبرائن کے حوالے کیا بحر اوکیانوس میں مشین کے ذریعے انہوں نے دس ہزار نو سو پچیس میٹر گہرائی تک سفر کیا یہ دو کلومیٹر کا سفر بنتا ہے اس مہم کے ذریعے انہوں نے زمین کی گہرائی میں پہنچنے والی پہلی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کیا ان کا نام گینس بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ونسیا اوبرائن کی اس مہم کا مقصد سمندر کی گہرائی سے چٹانوں اور پانی کے نمونے حاصل کرنا تھا برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر نفی زکریہ نے ونسیا اوبرائن کو اس کامیاب مشین پر مبارک بات پیش کی ونسیا نے نہ صرف سمندر کی تہمیں بلکہ کیٹو کی چوٹی پر بھی سبز ہلالی پرچم لہرا کر پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا اولا مسینوان 92 نیوز لندن بومنگم میں خطہ پوٹوہار کی معروف مزاہیہ فنکار شہباز مغل المعروف باوہ اللہ دتا کی اچانک انتقال پر اوبرسیز پاکستانی کمیونٹی نے دکھ اور رنج کا اظہار کیا روایتی پوٹوہاری لہجے میں مرہوم کی دلچسپ اور خوبصورت گفتگو بچوں اور بڑوں کو نصیحتیں پوٹوہاری کمیونٹی میں مقبول تھیں اسی پر دیکھیں آپ اتقاض نے کیا ریپورٹ پوٹوہاری مزاہیہ ٹی وی آرٹیس اور فنکار باوہ اللہ دتا جن کا اصلی نام شہباز مغل تھا وہ اچانک زشتہ روز برمنگم میں انتقال کر گئے شہباز مغل ریڈیو اور ٹی وی سے منسلک رہے اور اپنے کردار سے وہ بچوں اور بڑوں میں بے حد مقبول تھے وہ ایک ہمدرد شفیق انسان ہی نہیں بلکہ محبے وطن پاکستانی بھی تھے کھتہ پوٹوہار سے تعلق رکھنے والے بڑی تعداد میں لوگ برطانیہ میں آباد ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی دیسی زبان سے بے حد پیار بھی کرتے ہیں باوادیتہ کا تعلق علاقہ گوجرخان مندرہ سے تھا وہ پوٹوہاری زبان میں مزاہیہ آرٹسٹ کے طور پر مشہور تھے لاکڈاؤن سے پہلے آرٹسٹ کے ویزے پر وہ برطانیہ آئے جس دوران وہ لوکل ٹی وی چینل پر باقاعدہ طور پر مزاہیہ پروگرام بھی کرتے تھے جس کو اوورسیز پاکستانی بہت پسند کرتے غزشہ روز ان کے انتقال کے خبر ٹی وی پر نشر ہوئی تو اوورسیز پاکستانی خاص طور پر کھتہ پوٹوہار کے رہنے والے افسردہ ہو گئے اوورسیز پاکستانیوں نے باوادیتہ کی اچانک موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور ان کے لوہہیکین کی مالی امداد کے ساتھ ساتھ ان کی میت پاکستان بجوانے کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں باوادیتہ اپنے زنگی کے کچھ لمحات جو عام کے ساتھ گزارتے اس دوران اہم میسنج مزاہیہ انداز میں دیتے اپنے زنگی میں ایک نیجی محفل میں کچھ سوالات کے جواب میں انہوں نے اپنے ماتھے پر بنائے گے چاندتارے اور ہٹلر کی طرز پر رکھی گئی موچوں پر کچھ ہیوں اظہارے خیال کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوہ روشی اوہ علم جہاں آج سے چوتہ سو سال پہلے اس پاکستانی کے پوری دنیا تھے ایک چند دیڑا اس کی تھی دیئے گا تارہ تارے میں پنچ کونے ہونے جنہیں نظر سوالات پسند اور رکھتے پنچ کونے ہونے اور پنچ کونیاتی اسلام کلمہ روزہ عج زکان نماز پاکستان نمبر کبہ پاک لوکہ نے اس ملک میں پاک لوکہ نے رینے کی جگہ آئی ہے گنیا لوکہ نے کوئی جگہ اس ویڈیو میں انہوں نے پاکستانیوں کے لیے ایک اہم میسج بھی دیا اور ملک کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو آدمی وطن کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ کہیں نکام نہیں ہو سکتا آبد کازمی 92 نیوز برمنگم یہاں بولٹین میں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا آپ رہیے نائیٹی ٹونیوز یوکے کے ساتھ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے علاقے لداخ میں چینی فاج پر دھابا بولنا بھارتی فاجیوں کو مہنگا پڑ گیا جھڑپوں میں کرنل سمیت تین بھارتی فاجی مارے گا تاہم میڈیا رپورٹ کے مطابق اصل جانی نقصان 20 یا اس سے کہیں زیادہ ہے اور زخمی بھارتی فوجیوں کی حالت خاصی تشفیشناک ہے یہ کہانی ہے موڈی کے بھارت کی جسے خطے کا ٹھیکے دار مننے کا بخار چڑھا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کی متنازع سرحد پر چین سے چھیڑ چھڑ بھارت کو مہنگی پڑ گئی ابھی تو اسلحہ بھی استعمال نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی بھارت کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑ گیا چینی وزارت کے خارجوں کے مطابق بھارتی فوجیوں نے دو بار سرحدی خلاف ورزی کی اور چینی فوجیوں پر حملہ کر کے انہیں اشتیال دلاتے رہے چینی فوجیوں نے اس دوران انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا تاہم بھارتی فوجیوں کی اشتیال انگیزی بلاخر شدید لڑائی میں بدل گئی بھارتی فوج نے جھڑپوں کے دوران کرنل سمیت اپنے تین فوجیوں کی حلاقت کی تصدیق کی ہے تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق اصل جانی نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے اور زخمی بھارتی فوجیوں کی حالت بھی تشویشناک ہے بھارتی صحافی رانا ایوب نے اپنی ہی حکومت کو آئینہ دکھا دیا کہتی ہے پاکستان چین اور نیپال نے بھارت کو ایک ہی ہفتے میں للکارا اور بھارت اس وقت خطے کا کمزور ترین ملک بن چکا ہے سرحدی جھگڑے سے متعدد چینی فوجیوں کی حلاق ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں لیکن سرکاری سطح پر اس خبر کی تصدیق نہیں کی گئی چین نے بھارت کو تنبیہ کی ہے کہ اپنا رویہ درست کرتے ہوئے فرنٹ لائن پر موجود فوجیوں کو لگام ڈالے بھارتی فوجی سرحد کو عبور کرنے کی کوشش نہ کریں چینی فوجیوں کو اشتیال نہ دلائیں اور دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ سرحدی معاملات مزید خراب ہو جائیں ناظرین لدہ کے متنازل سرحد پر چین اور بھارت کے درمیان جھڑپیں دوہزار سترہ اور اس سے پہلے بھی دیکھی گئی دی تاہم روان برس شروع ہونے والی کشیدی سے جنگ کی بو آ رہی ہے چین اور بھارت کے درمیان سرحدی معاملات کب خراب ہوئے 2020 میں جھڑپوں کا پاور پلے کب شروع ہوا اور کب کیا باقیہ پیش آیا جاننے کے لیے یہ ریپورٹ دیکھیں مائی کا مہینہ شروع ہوا تو مقبوضہ کشمیر کا ایک اور محاذ گرم ہو گیا اب کی بار معاملات لو سی کے بجائے ل اے سی پر خراب ہوئے تھے اور چین اور بھارت آمنے سامنے تھے پہلا جھگڑا مانچ مائی دوہزار بیس کو ہوا جب بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے مشرقی لداخ میں دفاع پوزیشن پر موجود چینی فوجیوں پر حملہ کر دیا صرف چار دن بعد سکم کے مقام پر بھارت نے ایک بار پھر اشتیال انگیزی کی دونوں مرتبہ چینی فوجیوں نے صرف اپنا دفاع کیا بارہ مائی کو بھارتی تیاروں نے متنازع سرحد پر چین کا سبر آسمایا اور 23 مائی کو بھارتی آرمی چیف اپنے فوجیوں کو جنگ پر اکسانے کے لیے موقع پر جا پہنچے اپنے چیف کی ہدایت پر بزدل بھارتی فوجیوں نے 25 مائی کو چین پر وار کر دیا لیکن اس بار چین دفاعی لائن سے آگے بڑھا اور بھگوڑے بھارتی فوجیوں کو مار مار کر کئی کلومیٹر دور دھکیل دیا مو کی کھانے کے بعد بھارت حواس باختہ ہو گیا بھارتی وزیر آزم نے 26 مائی کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز عجید دوول کو معاملہ سنبھالنے کی ہدایت کی لیکن دنیا میں ایسی خبروں کا بازار گرم تھا کہ چین کے ساتھ معاملات خراب کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ عجید دوول کا ہی ہے حضیمت مٹانے کے لیے بھارت مذاکرات پر مجبور ہو گیا نشلی سطح پر مذاکرات کے کئی ادوار کے علاوہ دو جون اور اس کے بعد بارہ جون کو عالی سطح مذاکرات ہوئے لیکن بھارتی وفت چین کو اپنی پوزیشن سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹا سکا تیرہ جون کو بھارتی آرمی چیف نے یہ دعویٰ کیا کہ متنازع سرحت پر معاملات اب بھارت کے کنٹرول میں ہیں دراصل معاملات کنٹرول میں تو نہیں تھے لیکن بھارت کوئی ایڈوینچر کر کے ایسا کرنے کی خواہش ضرور رکھتا تھا جس میں وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا آگے بر تک کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے وزارت پیٹرولیم کو بہران کا ذمہ دار قرار دے دیا عراقی نے معاوین خصوصی ندیم بابر کے موقف کو یک سر مسترد کر دیا وزیراعظم امران خان نے کہا کہ پیٹرل کی مسلوی شارٹج کسی صورت قبول نہیں ہر صورت عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی اس رپورٹ میں دی بینہ کے اجلاس میں ایک بار پھر پیٹرل کی کمی پر وحث وزیراعظم اور کابینہ ارکان کے تحفظات دور کرنے میں ناکا اجلاس کے دوران وزیراعظم کو جرمانوں سے مطالق رپورٹ پیش کی گئی بابر آوان نے سوال اٹھایا کہ وزارت پیٹرولیم نے کابینہ سے تین دن میں بہران ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا اگدامات کیوں نہیں کیے گئے معاونی خصوصی ندیم بابر نے انکشاف کیا کہ کئی کمپنیز نے پیٹرل زخیرہ کیا ہوا تھا جس پر شاہ محمد قریشی بولے کہ زخیرہ نئی بات نہیں ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے وزارت پیٹرولیم بہران کی ذمہ داری قبول کرے شبلی فراز نے کہا کہ فوری طور پر پیٹرولیم کی قلت کے ذمہ داروں کا تعایون کر کے کارروائی کی جائے ندیم بابر نے بتایا کہ ملک نے پیٹرل کے حوالے سے چھوٹی سطح کی دس ہزار ایجنسز موجود ہیں لوگوں نے گھروں یا غیر قانونی پیٹرل پمپس پر پیٹرل زخیرہ کے رکھا ہے ندیم بابر کا موقف وفاقی کابینہ کی ارکار نے مسترد کر دیا عراقین کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر پیٹرل کی قلت چھوٹی سطح پر نہیں ہو سکتی تین دن میں بہران ختم نہیں ہو سکا تو اب نیا موقف سامنے لے آئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پیٹرل کی مسنوئی شارٹج کسی صورت قبول نہیں ہر صورت عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے اور عوام کو حقوق سے آگاہ کیا جائے اور وزیراعظم عمران خان کی زیر صداعت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے کر لے گئے عمران خان نے دیارے غرمے پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کا اندیا دے دیا کرونا کی سلوت حال کو بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے کوویڈ نائنٹین پنٹس کے قیان کی منظوری بھی دے دی گئے وزیراعظم نے کورونا عدیات سے متعلق ڈراب سے ریپورٹ طلب کر لی ہیں بیرون ملک پہ سے پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر وزیراعظم نے انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کے لیے گرین سیگنل دے دیا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مرحل آوار انٹرنیشنل فلائٹس بحال کر دی جائیں گی متعلقہ حکام کو ایکشن پلین تیار کرنے کی ہدایہ ابتدائی طور پر عرب ممالک کے لیے بینل اقوامی پروازیں بحال کی جائیں گی سب سے پہلے بیروزگار ہونے والے مزدور اور محنت کشوں کو وطن واپس لیا جائے گا کابینہ اجلاس میں معاونی خصوصی زلفی بخاری نے انٹرنیشنل فلائٹس کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا فلائٹس کی بندش سے اوورسیز پاکستانیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے حکومت فلائٹس کی بندش کے فیصلے پر نظر سانی کرے دیارے غیر میں فسے پاکستانیوں کو فوری مدد کی ضرورت ہے دو لاکھ سے زائد اوورسیز پاکستانی ملازمتوں سے محروم ہو چکے ہیں مزیراعظم کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے دل کے قریب ہیں مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے کرونا وبا کے باعث لاکھوں پاکستانی روزگار سے محروم ہوئے جس کا دکھ ہے حکومت پاکستان اپنے ہم وطن بہن بھائیوں کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے اجلاس میں کرونا کی صورتحال کو بڑا چیلنج قرار دے دیا گیا ہے سٹیٹ بینک کے نگرانی میں کوویڈ نائنٹین فنڈز کے قیام کے منظوری دی گئی وزیراعظم نے کرونا ریلیف ٹائگر فورس کو ملک بھر میں متحرک کرنے کا حکم دے دیا جبکہ کرونا عدویات سے متعلق گریپ سے ریپورٹ طلب کر لی ہے وزیراعظم نے عدویات مقامی طور پر تیار کرنے کے لائسنسز جارے کرنے کا حکم دیا کابینہ نے پہلے قومی الیکٹرک وہیکل پالیسی اور ای سی سی کے فیصلوں کی توسیب ہی کی جدہ میں پاکستانی وزارت اوورسیز اور انسانی وسائل کے نامزف فوکل پرسنز نے پاک میڈیا جنرلسٹ فورم کے آن لائن سیشن میں شرکت کی اور سعادی عرب میں اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر اظہار خیال کیا اس موقع پر فوکل پرسنز نے پاکستانی صفات خانے اور کانسلیٹ کی کمیونٹی خدمات کو بھی سرہا مسائل اور ان کے حل کے لئے پاکستانی وزارت اوورسیز اور انسانی وسائل کے فوکل پرسنز سے آن لائن سیشن کا احتمام کیا گیا جس میں منسٹری کے نامزف فوکل پرسنز پی ٹی آئی سعودی عرب کے سابق صدر عبدالقیوم خان سینئر رہنماء غلام آباس اور تنویر خان نے شرکت کی صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے فوکل پرسنز نے کہا سفارت خانہ اور کانسلیٹ کے تعاون سے کمیونٹی کے خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں مکمل تعاون حاصل ہے مگر پی ٹی آئی کے نام نہاد اوفیشل گروپ کی جانب سے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا گیا انہوں نے بتایا کہ ریاض میں پاکستانی ڈاکٹرز فورم اور پی ٹی آئی ڈاکٹرز فورم کے تعاون سے بہت سے مریضوں کو اپنے گھروں میں علاج کی سہولت فرام کی اور مریضوں کو ہسپتال پہنچانے کا بندبست بھی کیا گیا ٹکٹز کے حصول میں تارکین وطن کو مشکلات کا سامنا ہے اس کے لیے پی آئی اے کے حکام سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ ہم سے مختلف قسم کے ڈیمانز کر رہے ہیں یا ان کے کچھ توقعات سے ہم سے تو ان کے لیے میں صرف مختصر سا اتنا بتاؤں گا کہ یہ جو پیندامے کے صورتحال تھی جو ہنگامی صورتحال تھی حکومت نے محسوس کیا کہ مرسیس کنٹریز میں جہاں پہ اسی لاکھ پاکستانی عباد ہے ان لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کیلئے خاص طور پر وہ سٹیز جہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ کسی کو ذمہ دار بنائے جائے تاکہ وہ ایمبیسی کے تاؤن سے اور ایمبیسی کی چھتری تلے اپنے پاکستانیوں کی خدمت کریں اور جو ان کی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں لوگ اٹلیس جو ہے جو خسے میں ہیں بھار وہ یہاں آئیں گے اور جو میرا اس وقت تندیشہ ہے اور تقریباً میرے بھائی جو ہیں اور آپ لوگوں کو بھی معلومات ہوگی کہ بہت سارے لوگوں کا اکامہ ایکسپائر ہو چکا کئی لوگوں کا ایسا ہوتا ہے نورملی کہ اکامہ ایکسپائر ہونے سے ایک آدمہ پہلے جو ہے وہ فائنل ایکزٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں سعودی عرمی کرونا صورتحال کے حوالے سے فوکل پرسنس کا کہنا تھا اس وقت سیکڑوں کی تعداد میں مریض موجود ہیں جو اپنے ملک جانا چاہتے ہیں یہاں بولٹن میں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا آپ رہیے نائیٹی ٹو نیوز یوکے کے ساتھ سنگاپور کے زائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اگستہ کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے ویکسین تیار کر لیں گے اور لوگوں پر اس کا عملی تجربہ شروع کر دیں گے ویکسین کی تیاری کا بیڑا سنگاپور این یو ایس میڈیکل سکول نے اٹھایا ہے میڈیکل سکول کے ڈیپٹی ڈائریکٹر اوئی اینگ اونگ نے کہا کہ وہ پور امید ہیں کہ جلد اس بیماری پر کابو پالیں گے اور آئندہ سال وائرس کچھ عدویات تیار کر لی جائیں گی ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے مقتلع مریضوں کے فاری علاج کے لیے مونو کوہل انٹی باڈیز کا استعمال کیا جائے گا جو مریض کے اندر مدافعتی نظام کو تیز کر کے بیماری سے لڑنے کے قابل بنائیں گے لوگ ڈاؤن کے دوران انسانوں کی ہجامت کا کام بند ہوا تو ہجام نے بغیر کسی معافضے کے کتوں کی ہجامت کا بیڑا اٹھا لیا تھائی لینڈ کے لاوارس کتوں کو خوبصورت بنانے کی مہم شروع کر دی گئی ہے بینکاک میں تین ماہ طویل لوگ ڈاؤن کے دوران ہجام کا کام بند ہوا تو وہ شدید اکتاحت کا شکار ہو گیا اس نے ذہنی دباؤ سے نجات کا طریقہ یہ ڈھونڈا کہ کتوں کی ہجامت کا کام شروع کر دیا اس کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ میں پالتو کتے رکھنے کا رجحان بہت زیادہ ہے لیکن ہزاروں کتے ایسے ہیں جو عدم توجہی کا شکار ہے وہ ایسے لاوارس کتوں کی مفت کٹنگ کر رہا ہے تاکہ کتوں کو خوبصورت بنایا جا سکے اور لوگ ان کو خریدنا شروع کر دیں ہجام نے اب تک اسی کتوں کی ہجامت کر لی ہے بھارت کے شہر مرزاپور میں شرابی بندر کو ایک شخص کو ہلاک کرنے اور دو سو سے زائد افراد کو زخمی کرنے پر عمر قید سنا دی گئی اس بندر نے علاقے کے دو سو پچاس افراد کو کٹ کر زخمی کر رکھا تھا جبکہ ایک شخص کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا جس کی وجہ سے شہر بھر کے لوگ اس سے خوف زدہ تھے تین سال قبل دہشتگرد بندر کو اس جارہانہ رویہ پر قید کر لیا گیا تھا لیکن سزا کے باوجود بھی اس نے رویہ نہ بدلا جس کے باعث اب اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے فیفا فوٹبال ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے لیے قطر میں تیسرا سٹیڈیم بھی تیار کر لیا گیا الریان ریجن میں تعمیر ہونے والے سٹیڈیم میں چالیس ہزار تماشائی بیٹھ سکیں گے نا تعمیر شدہ سٹیڈیم کو سہرام موتی کے نام سے تابیر کیا گیا قطر میں فوٹبال ورلڈ کپ کے لیے آٹھ نئے سٹیڈیم تعمیر کیے جائیں گے قطر فوٹبال کے حکام کا کہنا ہے سٹیڈیم کی تعمیر میں استعمال ہونے والا پچیس فیصد مٹیریل ری سائیکل کیا گیا ہے سٹیڈیم اور گراؤنڈ کو تھنڈا رکھنے کے لیے خصوصی کولنگ سسٹم بھی انسٹال کیا گیا ہے سابق ٹیسٹ کرکٹرز افراز نواز نے پی سی بی میں بیٹھے لوگوں کو جواری گروپ قرار دے دیا وسیم اکرم پر بھی سنگین الزامات کی بھرمار کر دید ریپورٹ دیکھئے سابق ٹیسٹ کرکٹرز افراز نواز کی ایک بار پھر پی سی بی پر نشتر زنی کہتے ہیں پی سی بی پر جواریوں کا قبضہ ہے ہو سکتا ہے وسیم اکرم کو چیئرمن بنا دیا جائے سر فراز نواز کہتے ہیں دورہ انگلینڈ میں اتنا بھاری بھر کم کوچنگ سٹاف لوگوں کو نوازنے کے علاوہ اور کچھ نہیں اتنے اوفیشل ساتھ لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سابق فاس بولر کا کہنا تھا کہ نئے قوانین سے ریورس سونگ ختم ہو جائے گی تھوک کے استعمال پر پابندی ہے تو گیند چمکانے کے لیے متبادل طریقہ دینا چاہیے سابق اپتان سلی ملک کے کیس پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی سی بی کا احتساب کا نعرہ مزہی کا خیز ہے ملک قیوم ریپورٹ پر عمل درامد نہیں ہوا ریپورٹ میں جن کے نام ہیں وہ بورڈ میں کام کر رہے ہیں اٹلی میں لوگوں نے رفتہ رفتہ زندگی کی جانب لوٹنا شروع کر دیا تو حکومت نے بھی شرائط کے ساتھ سینما گھروں کو کھولنے کی اجازت دیتی نئے ایسو پیس کے دہت سینما گھروں میں شائقین کو دو کرسیاں چھوڑ کر بیٹنا ہوگا سینما کے کمرشل ایڈیا میں ماسک کا استعمال لازم ہوگا تاہم فلم دیکھتے ہوئے مو سے ماسک اتارا جا سکتا ہے دوسری جانب سینما گھر کھلنے کے باوجود لوگوں کی بہت کم تعداد روم کے سینماوں میں فلم دیکھنے پہنچی سینما گھر میں داخلے سے قبل شائقین کا ٹمپریچر چیک کیا گیا اور اسی کے ساتھ بلٹن مشامل اہم خبریں آپ جان چکے مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز فیوکر موسیقی